سلام علیکم جی ویلکم کرتا ہوں آپ کو مرتضی گارڈن چینل پہ جی آج میں جس پلانٹ کے بارے میں بتانے والا ہوں یہ کوئلس کا پودہ ہے تو اس کی میں نے کٹنگ لگائی تھی تقریباً یہ کٹنگ اس موسم کے اندر میں نے لگائی تھی جس ٹیم پر کوئی بھی بندہ کٹنگ لگائی نہیں رہا تھا یہ تقریبا کرنے کے لیے میں جتنے لوگوں نے کٹنگ اس کی لگائی تھی ان سے یہ ڈیڈ ہو کے خراب ہو چکی تھی لیکن میں نے اس کو خراب تو نہیں ہونے دیا لیکن اس نے میرا ٹیم بہت زیادہ لے لیے لیکن یہ تیار ہو گئی ہے اس کے اندر جو میں نے مٹی استعمال کی تھی ڈی کمپوس گوبر خاد بالو مٹی مکس کر کے اس کو بڑی اچھی طرح سے اس کا مٹیریل میں نے تیار کرنے کے بعد اس کے اندر جو سب سے پہلے جب یہ مٹی تیار ہو جاتی ہے تو مٹی کے اندر یہ آپ نے فوار کرنی ہوتی ہے جب یہ بلکل آپ کو محسوس ہو جائے کہ نا یہ مٹی جو ہے اس کی وطر والی ہے وطر میں آ جاتی ہے اس کے اندر آپ نے کٹنگ لگانی ہے کچھ لوگ ہوتے ہیں بلکل خوشک مٹی کے اندر اس کو لگا کر واترنگ کرتے رہتے ہیں جو ان کا شیرہ نکل کے جان جو جس نے جڑ بنانی ہوتی ہے نا وہ کمزور ہو جاتا ہے بلکہ وہ جب مٹی اپنا طاقت چھوڑتی ہے تو وہ اس کے ساتھ تھوڑا سا ہیٹ پکڑنے کی وجہ سے کلم جو ہے وہ خراب بھی ہو جاتی ہے گل بھی جاتی ہے نیچے سے کالی ہو جاتی ہے یا بیٹھ جاتی ہے بلکل وہ چلنے کا نام ہی نہیں لیتی یہ ریزن ہوتی ہے تو آپ نے یہ بلکل مٹی جب رڑی کرنی ہے تھوڑی سی سفٹ مٹی بنجے ہے اس کو آپ نے مٹی کو ڈال دینا ہے ایک انچ جو جگہ اس کی اوپر والی ہے واٹرنگ کے لیے ایک انچ جگہ یہ جگہ آپ نے چھوڑنی ہے ایک انچ اگر ہو سکے تو دو دن اس کے اوپر آپ نے شاپر کروانا ہے اسے زیادہ آپ نے ٹائم اس کو شاپر کروانے کا نہیں دینا دو دن اس کے اوپر شاپر کروانا ہے شاور جو ہے وہ کرتے رہنا ہے تو اس کی کٹنگ اچھی تیار ہو جائے گی کوئیلرز کے ویسے تو میرے پاس سیڑ بھی ہیں کسی نے مجھے سیڑ دیئے تھے تیار اس کو اس کی سیڑنگ بھی بنے کرنی ہے تھوڑا سا بیزی ہوں تو سوچ رہا ہوں کہ ابھی جلد کوشش کروں گا کہ جلد کر دوں سیڑ میرے پاس ہیں یہ بھی باجی نے مجھے دیئے تھے جس جگہ پر میں جاتا ہوں سبزہ زار پر میں ویزر پر جاتا ہوں نا تو اس ٹیم میں ان کے پلانٹ لگا کے آیا تھا تو انہیں نے مجھے دیئے تھے کہ یہ آپ گروت کریں جو ہمیں بھی کچھ تیار ہو جائیں تو ہمیں بھی دے دینا اور وہ والے جو سیڑنگ کولیس کی کرنی ہے وہ والی بڑا پتے کا سائز ہوتا ہے جس کے اندر کوئی چھے پانچ چھے کلر ہوتے ہیں لیکن یہ آپ کو میں اس بات کی تسلی دے دوں اس کی وہ بھی میں گروت کروں گا اس کی بھی کوالٹی نیچر آپ کے لوگوں کے ساتھ شیر ضرور کروں گا اس کی پرائس بھی زیادہ ہے اس کے علاوہ اس کی اتنی زیادہ عمر نہیں ہوتی نمبر ایک آج یہ والے جو ہے کولیس اس کا کوالٹی بھی ہے اور یہ بارہ مہینے بھی رہ سکتی ہے اگر اس کو کوئی طریقے سے رکھنا چاہے صرف یہ صرف یہ جو ہے یہ اس جگہ پر پڑی ہونی چاہیے جس جگہ پر توپ چھاں اس کو کروس کر جائے توپ اس کو ٹک ٹک کے نہیں لگنی چاہیے تو یہ پودا آپ کا زبردست ٹھیک رہے گا اور یہ واٹرنگ کا پا باند ہے واٹرنگ اس کو دارمیانی رکھنی اور واٹرنگ بھی اس کو نقصان کرتی ہے بالکل کم واٹرنگ بھی اس کو نقصان کرتی ہے اس کی واٹرنگ کا جو جس کو سمجھ آ جاتی ہے اس کے پاس یہ پلانٹ جو ہے بڑا اچھا چلتا رہتا ہے آپ کو محسوس ہو جائے اگر سات انچ کے اندر ہے تو اس کو بارہ انچ کے اندر لے جائیں اگر سردی کا موسم آگیا تو سردی کے موسم سے پہلے اس کو ٹرانسٹ چودہ انچ گملے کے اندر کر لیں تاکہ سردی شروع ہونے سے پہلے یہ سیٹ ہو جائے تو یہ پودا آپ کا زبردست جو ہے یہ کوئلس کا چلے گا اور کٹنگ بھی جو ہے حالک اس کی کٹنگ جو اتنا اس نے میرا ٹیم لیا ہے نا یقین کریں تو یہ لوگوں سے تو کٹنگ کافی مجھے لوگوں نے پوچھا تھا کٹنگیں ان کی خراب ہوگی تھی لیکن میرے پاس جو یہ کٹنگ ہے یہ بالکل رڑی ہے اور یہ آپ کو بتا دوں یہ نہ سمجھنا کس کا کلر ہو رہا ہے اس کا کلر ہو رہا ہے یا یہ والی یہ سب کا کلر یہ آپ کو دیکھیں گے تو آپ ایک دفعہ آہران ہو جائیں گے کہ یہ یہ کیا ہے یہی جو ہے یہی کلر نکالتی ہے یہی ویری گیٹر ہے اوریجنل اس کا شکل جو ہے یہ والی ہے جو آپ کے سامنے ہے جب یہ کمپل اب بھی اوپر جا رہی ہے یہ ابھی یہ جب یہ نیچے والے جو ہیں ایریا آپ کو نظر آ رہا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ویری گیٹر ہو جائے گی یہ کلر اپنے خود چینج کرتی ہے ایک ہی نسل ہے ٹھیک ہے تو یہ بہت زبردست نسل ہے یہ ابھی اس کے اندر کوئلس کے اندر اور بھی وریٹی ہیں تو انشاءاللہ تعالی وہ بھی جس طریقے مجھے موقع ملتا تو وہ پوری کی پوری وریٹی ہیں جو ہیں نا وہ انشاءاللہ آپ لوگوں خود ہی خاؤں گا بھی اس کی کٹنگ لگانی بھی سکھاؤں گا اس کے علاوہ جو سیڑ کی میں نے سیڑنگ کرنی ہے وہ بھی آپ کو اچھی طرح سے سمجھا دوں گا تاکہ آپ کو مشکلات نہ پیدا ہو اس کے علاوہ اس کی ہر پودے کی آپ کو ڈٹیل پوری پوری دوں گا یہ پودا کتنی دیر رہے گا کتنی دیر کے اندر یہ ڈڈ ہو سکتا ہے آپ کا فیدہ یا نقصان ہے یہ خالی آپ اس کو خوبصورتی پاری نہ جائیں کچھ اس طریقے کے بلب وغیرہ آپ خرید لیتے ہیں تو سال پورا اس کا انتظار کرتے ہیں آگے پھر اس کا رسک ہوتا ہے وہ گل جائے گا یا تیار ہو جائے گا یا کسی سے چل جائے گا چلانے وہ چلنے پہ آئے تو وہ ناڑی آدمی بھی اس کو ایسے پھینک دے گا تو وہ چل جاتا ہے نہیں چلے گا تو وہ بڑے بڑے کاریگروں سے بھی خرابی کر جاتے ہیں جو بلب جو ہوتے ہیں یہ چیز ہے تو آپ نے اس طریقے میں جو چیز اس طریقے پکڑ کے دیکھتا ہوں نہ آپ کو بتا دوں گا اس نے کیا اس کی اندر کوالٹی کے ہے نیچر کے ہے یہ کیا کتنی دیر رہے گی وہ کام بتاؤں گا جو آپ کا شوق بھی بالر ہے آپ کی پرائیس پیسے بھی آپ کے مناسب لگے پودا بھی بارہ مینے چلے اور ہمیشہ آپ کے پاس رہے آپ کو وہ بار بار لے کے نہ نہ پڑے اس طریقے کا پروگرام انشاءاللہ کروں گا ٹھیک ہے جی آج کا میرا اتنی پروگرام ہے تو ملتا ہوں کسی اگلے پروگرام کے ساتھ تب تک اللہ نگے بان